ہی فرنڈز سوگت ہے آپ سب کا مووی سٹوک مووی ایکسپلین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں کریٹر مووی کو تو چھلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میڈے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں کیلپ سے دکھائی جاتی ہے جس نے اپنی آل مونسٹ زندگی لونار کولنی میں بتائی ہے وہ بھی مون پر پر اب جبکہ اس کے فادر کی دیتھ ہو گئی ہے جس کارن کیلپ کو اومیگا شفٹ کیا جارہا ہے جو ارت جیسا ہی پلانٹ ہے لیکن وہاں زندگی لوگوں کے لیے کافی ہی آسان ہے اور یہ ساری چیزیں اسی لیے کی جارہی ہے کیونکہ کوئی بھی مائنر کانٹریک کے دوران مارا جاتا ہے یعنی کہ ان کی ڈیوٹی کرتے وقت تو ان کی فیملی کو اومیگا جانے کا پاس مل جاتا ہے جس کارن ہی اب کیلپ کو لگ بھک تین دنوں میں اومیگا بھیجا جارہا ہے یعنی کہ کیلپ کو اومیگا بھیجنے کے لیے دو مہینے کا وقت پر اب جب یہ ٹرانسپورٹ ارلی ہو گئی ہے یعنی کہ جلد ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کیلپ کو اپنے دوستوں کو چھوڑ کر جانا نہیں پر اس کے پاس کوئی اور چوئیز نہیں جس کارن وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے بیس فرنڈ ڈائلن کے ساتھ مل کر ایک کلان بناتا ہے کہ وہ سب ہی اس لونار کالنی سے سنیک آؤٹ کرے گے اور ایک روڈ ٹرپ پر جائے گے پر اس ٹرپ کے لیے ان لوگوں کو ایک لانگ رینج روور کی ضرورت ہے جو فیسیلیٹی فیلحان ان لوگوں کے پاس نہیں جس کارن ڈائلن ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے جس کا نام ایڈیسن ہے اور اس کے فادر ایک سائنٹیز بھی ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ارث پر بھی رہ کر آئی ہے جس وجہ سے زیادہ لوگ ایڈیسن سے بات نہیں کرتے اور جب مطلب ہوتا ہے تب ہی اسے لوگ دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو اب ڈائلن بھی کرنے والا ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہوتا ہے پر اب ایڈیسن کی ایک شرط ہے کہ وہ لانگ رینج روور کا کوڈ انہیں بتا تو دے گی لیکن اس کے بدلے ان لوگوں کو اسے بھی ساتھ لے جانا ہوگا جس کے لیے ڈائلن کیلپ اور اس کے دو اور دوست مان جاتے ہیں اور بات کریں کہ کیلپ سبھی لوگوں کو لے کر کس طرف جا رہا ہے تو ایڈیسن کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ وہ یہ کریٹر کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ ایک گڑھے کی طرف جس بارے میں کیلپ کے فادر نے اسے بتایا تھا اور ساتھ ہی وہ یہ چاہتے بھی تھے یہاں سے جانے سے پہلے کیلپ اس کریٹر تک پہنچے اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ایڈیسن نے ان لوگوں کا ساتھ دینے کا ڈسائیڈ کیا ہے اور ایڈیسن کی مدد سے وہ سبھی بوئیز اس روور کو چڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ساتھ ہی فیسلیٹی سے نکلنے میں بھی اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سبھی لوگ پہلی بار فیسلیٹی کے باہر آئے ہوئے ہیں جس راستے کو تیہ کرتے ہوئے ان سبھی کو مون پر کافی سارے ایبینڈن سٹرکچر نظر آتے ہیں پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں کچھ فیکٹس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے وہ بھی مون ورکر کے بارے میں جسے سسٹم پروپرلی نہیں کر رہا ہے جہاں جو لوگ یعنی کہ جو ورکر مائننگ میں کام کر رہے ہیں ان سبھی کو ایک کانٹریکٹ دیا گیا ہے جو لگ بھگ 20 سال کا ہے جسے اینیہاں کانٹریکٹر کو پورا کرنا ہے اور وہ 20 سال ختم ہوتے ہی انہیں اور ان کی فیملی کو اومیگا شفٹ کیا جائے گا لیکن ان کے 20 سال نجانے کب گزر جاتے ہیں جس کا پرامس سسٹم نے کیا تو تھا لیکن ان لوگوں کو اومیگا نہیں بھیجا جاتا ساتھی وہاں ایک ایسا بھی رول ہے کہ 20 سال اگر ایک فیملی میمبر نے اپنا کور نہیں کیا تو ان کے بچوں کو یہ کرنا پڑتا ہے پر اس کی کنڈیشن بھی ہے جو کہ اگر ان کی گھر میں کوئی 20 سال کی عمر کا ہے تو انہیں ان کا لیفٹ اوور کام یعنی کہ ان کا بچا ہوا کام اور یئر پورا کرنا ہوگا اور ساتھ ہی خود کا بھی 20 یئر اور وہی بات کرے کیلپ کی تو اس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی جس کارن سے اس پر یہ رول لاغو نہیں کرتا لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں ڈائلنڈ کے فادر کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جن کے 6 سال کور کرنا ابھی باقی ہے جنہوں نے اس کام کو پورا نہیں کیا اور بن بتائے ہی یہاں سے بھاگ گئے جس کارن ہی ڈائلنڈ کو اومیگا شفٹ نہیں کیا گیا اور اسی فیسلیٹی میں رکھا گیا ہے وہ بھی تب تک جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا جس کے بعد اسے اپنے فادر اور خود کا یہ کمپلیٹ کرنا ہے تو بڑے پھر سے سٹوری کی طرف جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی بوئیس ایک گیم کھلنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جہاں وہ سبھی آسمان میں اڑنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن آکسیجن سیلنڈر کے فورس کی مدد سے جو پہلے تو کافی اچھا گزرتا ہے لیکن ایک آکسیجن سیلنڈر کو ان کا ٹیم میمبر کنٹرول نہیں کر پاتا جس کارن دو اور آکسیجن سیلنڈر ویسٹ ہو جاتے ہیں جنہیں ان لوگوں نے سپیر میں رکھا ہوا تھا جب ختم ہو چکا ہے جس کارن ایڈی سیلنڈ سبھی کو واپس چلنے تک کے لئے کہتی ہے لیکن کیلپ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور پلان ہے جی ہاں کیلپ کو پتا ہے کہ یہی پاس میں ایک اولڈ آوٹوسٹ ہے جہاں مائنرز کو سپلائز ملتے تھے ساتھی کیلپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید ان لوگوں کو وہاں ایکسٹرا آکسیجن ٹینک بھی مل جائے جس کارن وہ سبھی لوگ سیدھا اسی راستے پر نکل پڑتے ہیں لیکن اس لوکیشن پر پہنچتے ہی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سبھی ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں ساتھی ایڈیسن ان لوگوں کو اپنی فیملی کی سیچویشن کے بارے میں بھی بتاتی ہیں وہ بھی کافی ساری چیزیں خاتے ہوئے جس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایڈیسن کی موم نے اس کے فادر کو ڈیبوز دینے کا ڈیسائیڈ کیا اور ساتھی اس کے بھائی کو وہ اپنے ساتھ اومیگا لے گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایڈیسن کو اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑنا پڑا اور اس کے فادر کے ساتھ یہاں مون پر آنا پڑا اور پھر دوسرے دن جیسے ہی وہ سبھی واپس اپنی جرنی پر نکلنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو راستے میں ہی ان لوگوں کی روور خراب ہو جاتی ہے ساتھی اوکسیجن سیلنڈرز چیک کرنے پر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس انف اوکسیجن نہیں ہے کہ وہ سبھی پیرو پر چل کالنی واپس پہنچ سکے جس کاران ڈر سے ایڈیسن ڈی سٹریس بٹن دبا دیتی ہے تاکہ وہ یہاں پر ہیلپ کے لیے کسی کو بلا پائے اور انہیں بتاتی ہے کہ جب تک ہم کریٹر میں جا کر لوٹ آئے گے اس وقت تک ریسکیو ٹیم ان لوگوں کو بچانے کے لیے پہنچ جائے گی کیونکہ میٹیور شاور ہونے والا ہے جس کاران سے کالنی میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تو میٹیور شاور ختم ہوتے ہی ریسکیو ٹیم ان لوگوں کی طرف بڑھے گی اور اب جبکہ کریٹر زیادہ دور نہیں تو وہ سبھی بچے کریٹر کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک پیسیج بھی ملتا ہے جس پیسیج کو کروس کرتے ہوئے وہ سبھی ایک دوسرے روم کی طرف آ پہنچتے ہیں جہاں ان لوگوں کو ایک ہیڈن سیکریٹ بٹن ملتا ہے جسے پریس کرنے پر وہ ان سبھی بچے کو ایک فارس کا سیملیشن دکھاتی ہے یعنی کہ وہ چیز ان بچے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ پاسٹ میں اردھ کس طرح ہوا کرتا تھا جو چیز کیلپ کی موم کو چاہیے تھی اور ساتھ ہی وہ کیلپ کو ایک سپیجنز بھی کروانا چاہتی تھی اور جبکہ کیلپ نے اپنے فادر کا انسٹرکشن مانا ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک جگہ پر پڑتی ہے جسے چھوتے ہی وہ سیملیشن رک جاتا ہے اور کیلپ کو ایک کمپارٹمنٹ ملتا ہے وہ بھی فلور پر جس کے ساتھ ساتھ اس کمپارٹمنٹ میں اسے اس کی پیرنٹس کی فوٹو تک ملتی ہے اور ساتھ ہی اس کی موم کی ایشز بھی جسے دیکھ وہ اپنے فادر کی ایشز کو اپنی موم کے ساتھ رکھ دیتا ہے تاکہ وہ دونوں فائنلی ایک ساتھ ریسٹ کر سکیں اور اسی چیز سے کیلپ کو یہ بتا چلتا ہے کہ اس کے فادر اسے کیا چاہتے تھے یعنی کہ اس کے فادر صرف اسے نیچر یا پھر فورس دکھانا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کا ایکشل ریزن کیلپ کو یہاں بھیجنے کا یہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی وائف کے ساتھ رہے جس سے کیلپ کو یہ تک سمجھ جاتا ہے کہ اس کی فادر کی موت کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ انہوں نے جان روش کر خود کی جان دی ہے تاکہ ان کا بیٹا ان ساری چیزوں میں سفر نہ کری اور اسے اومیگا بھیج دیا جائے جہاں وہ ایک بیٹر لائف جی سکتا ہے پر اب کیلپ کو یہاں سے کسی بھی قیمت میں واپس نہیں جانا پر ڈائلنٹ اسے یہی کہتا ہے کہ اسے یہ چانس لینا چاہیے پر اسی دوران ان کا دوسرا دوست مارکس آلموس بے ہوش ہونے والا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی میڈیسین نہیں لی اور مون کی گریوٹی کے قارن اس کا بلڈ پریشر افیٹ ہو رہا ہے جس قارن وہ سبھی روور واپس جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور جیسا کی کالنی میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا وہ بھی میٹی اور شاور کے قارن تو ان لوگوں کے روور پہنچنے سے پہلے ہی میٹی اور شاور شروع ہو جاتا ہے پر جیسے تیسے وہ سبھی بچے اس میٹی اور شاور سے بچتے ہوئے روور کی طرف تو آپ پہنچتے ہیں لیکن اس میٹی اور شاور نے ان کی روور کو ڈیمیج کر دیا ہے جس قارن ان لوگوں کو اب آکسیجن پر ہی سروائف کرنا ہے جس کا لیول آل موسٹ کافی گر چکا ہے پر سبھی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سونے سے ان لوگوں کو آکسیجن زیادہ کنزیوم نہیں ہوگا اور اسی قارن وہ سبھی دھیرے دھیرے بے ہوش ہونے لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ سبھی ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے یہ رات کافی اچھی گزاری ہے جسے وہ کبھی بھولے گے نہیں جس کے بعد ہمیں ایک کیلپ دکھایا جاتا ہے جو اپنی بے ہوشی سے فائنلی اٹھ چکا ہے لیکن اٹھتے ہی وہ یہ نوٹس کر پاتا ہے کہ وہ اومیگا میں ہے یعنی کہ سیونٹی فائیو یرز گزر چکے ہیں اسے اومیگا پہنچنے میں جی ہاں مون سے اومیگا تک ٹریول کا جو وقت ہے وہ لگ بھگ سیونٹی فائیو یرز کا ہے یعنی کہ کیلپ عمر میں بڑا نہیں بلکہ اس کے دوستوں کی آل موسٹ آدھی زندگی گزر چکی ہے اور ساتھ ہی اسے کیلپ کو اتنا تو سمجھ آ گیا کہ ان کے پاس آؤٹ ہوتے ہی ان کے لیے ہیلپ آل موسٹ پہنچ چکی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں بلکہ اس کے سارے دوست بھی سیف ہو گئے اور جب کیلپ کو اومیگا میں اس کی فوسٹر فیملی کے ساتھ شفٹ کیا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ اسے اس کے دوستوں کے میسیجنز ملتے ہیں جس سے کیلپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈائلن اور ایڈیسن نے مائنر کے اس رول کو بدر لیا ہے اور ساتھ ہی ڈائلن اور ایڈیسن نے شادی تک کی ہے جو پیرنس کے ساتھ ساتھ گرانٹ پیرنس بھی بن چکے ہیں اور بات کریں مارکس اور بورنی کی اور وہ دونوں ہی کافی ہی فلفلنگ لائف جی رہے ہیں یعنی کہ کیلپ کے دوست مون پر کافی ہیپی ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنی آدھی زندگی کاٹ لی ہے لیکن بات کریں کیلپ کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اومیگا میں چارلی سے آ کر ملتا ہے جو کہ ایڈیسن کا بھائی ہے اور یہاں پر کریٹر مووی کا یہ پورا ری کیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں اب آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کہ باقی میں ملوں گی آپ کو پھر کسی موویز سیریز کے ری کیپ کے ساتھ اب تک کے لیے آپ مووی سٹاک مووی ایکسپرین چینل کی باقی ویڈیوز کو انجائی کیجئے کل دین بائی موویز سٹاک